آج کا فیر سے بات دھوپ نکلی تھی ہم نے سوچا آپ کو بھی جانبوں کے پاس لے کے چلیں آپ کا اندر کا جانبوں بھی خوش ہو جائے گا ہم جا رہے ہیں برلنزو رکھیں یہ نشان تصدیبی افتہ گھومہ میں سڑک پار کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی بات دمیزی آپ کو تنگ کر رہی ہو آپ اس سے بغیر بھی سڑک روس کر سکتے ہیں چلیں اب آگے چلتے ہیں آپ برلنز میں جہاں کہیں بھی ہوں گوگل پہ برلنزو لکھیں وہ آپ کو بتا دے گا آپ کیسے پہنچ ہوگی یہاں تا ہم زیولوجیکل گارڈن کے میٹر سٹیشن پہ پہنچیں برلن کی میٹرز دیکھنے میں تو بہت پرانی لیکن کچھ اندر سے نئی بھی ہیں رشتے میں ہمیں میموریل چرٹ نظر آیا یہ چرٹ دوسری جنگ عظیم میں بلکل تباہ ہو گیا تھا جرمن گورنمنٹ نے اس کو جانبوچ کی ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ پتا چلے کہ جنگ کتنی خطرناک ہوتی ہے اور کتنے برے نتائج ہوتے ہیں لو جی ہم پہنچ گئے برلن کے چڑیہ گھر یہ چڑیہ گھر اٹھارہ سو چتالیس میں بنایا گیا تھا اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے چڑیہ گھروں میں ہوتا ہے داخل ہوتے ساتھ ہی ہمارا استقبال یہاں کے باندروں نے کیا سب سے پہلے ہمیں ملے تھوڑی سرخ پوچھتوالے باندر یہ بھائی بہت سارے انسانوں کو دیکھ کے آؤٹ آب کنٹرول ہو گیا تھا یہاں دو چھوٹ چھوٹے باندر ایک دوسرے کے ساتھ خرمچتیاں کر رہے تھے اور باقی باندروں کو دیکھ کے لائن کنگ کیسا سما بند گیا تھا موسیقی جب ہم یہاں ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کے پاس پہنچے اچھے بھلے یہ اپنے کام کر رہے تھے اور ہمیں دیکھ کے اپنے کام چھوڑ کے کھڑے ہو گئے سوچ رہے تھے اے کی تو آگئے نا ہمارے پہنچنے سے پہلے یہ سارے جانور ایک دوسرے کے ساتھ پھولی کھیل کے فارق ہوئے تھے اس کے بعد ہم پہنچیں ہاتھیوں تک دو ہاتھی وہاں پہ کھڑے تھے لگتا تھا کسی نے ان کو اس ٹیچو کر دیا ہو پھر وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے لیکن تماشائیوں کو دیکھ کے وہ پھر راضی ہو گئے اور کتب منار کے ساتھ ایک چھوٹا سا ذرافہ لمبی کا دنڈی ہے کھڑا کچھ کھا رہا تھا اوہ تیری یہاں تو کسی نے مرگیاں بھی پال رکھی واجوا دیسی آنڈے یہ دیکھیں اتنی اچھی بیلڈنگ اور لڑکا کھڑا ہوگے شو شکر زو کی سب سے بڑی اٹریکشن یہاں کے پانڈاز تھے جن کو دیکھنے کے لئے ہم لائن پہ لگیں اور جب اندر گئے تو دیکھو جی کی نکلیا چار پانڈاز روٹی کھا کے ٹرنو کے ہمارے پاکستانیوں کی طرح سو رہے تھے کوئی دنیا دی ہوش نہیں کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا دفع کرو پروٹی کھا ہو تو سو جاؤ ان کو کہتے ہیں لم جو یہاں پہ اون کے کام آتے ہیں اوے زیبرے ہمیں یہاں کے پتہ چلا کہ زیبروں کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں ساٹھے واتت سارے زیبرے ہی ہوتے ہیں چیدے دلائن مارتے ہو زیبرا ہو گیا اب بیچ میں سے چھوٹی سی نہر بھی بہتی ہیں جس کو یہ دریا کہتے ہیں تریہ کے دوسری پار اسٹریلیا سے منگوائے کے سپیشل اچھلتے ہوئے کینگروز تھے جو کسی پٹاہے کی آواز سنکے ڈر کے وہ جا کے کھڑا ہو گیا خوراک کی کمی کا شکار کھوڑے پھر ہم پہنچیں سی لائن کے پاس جو کہنے کو تو شہر ہے لیکن آوازیں سارے کتوں ہالی نکالتا ہے موسیقی 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 یہاں بھی شیر بھٹے بھی ٹڑکے سو ہو رہے ہیں پھر ہم پہنچے فلموں میں دیکھے جانے والے پینگلوں کے پاس رستے میں ایک بیل بھی تھا سفید ریش کی تلاش میں ہم نے کالا ریش بھی دیکھا اور جب سفید ریش کے پاس پہنچے وہ بھی روٹی کھا کے ٹن لیٹا ہوا تھا اور آخر میں زو کی سب سے اچھی چیز بچوں کے کھیلنے کی جگہ جس کو دیکھ کے بچے پاگل ہو جاتے ہیں ہمیں چلتے چلتے چار گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا تھا اور اب ٹانگیں بھی جواب دے رہی تھیں اور پیٹ بھی کہہ رہا تھا کہ بیٹا ہوں کچھ کے لادو ہم نے واش روم کو دیکھا میٹرو پہ پیٹھے وہ آپسی کا سفر شروع کیا امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ملیں گے کسی اور چیز کے ساتھ چلتی